بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو کراچی کی جو سیاست ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک بریک تھو ہوا ہے آج کے دن ایمکیوم کے جو مختلف فریکشنز تھے پاکسر زمین پارٹی فاروق سبتار گروپ ان سب نے دوبارہ سے ایمکیوم کو ری جوائن کیا ہے اور ایک ایمکیوم کی ایک دوبارہ سے یونائٹ کیا گیا ہے ایمکیوم کو اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ خالد مقبول صدی کے پاس ہی رہے گی چونکہ اس آنے والے سنڈے میں پندرہ جنوری کو کراچی میں بلدیاتی الیکشنز بھی ہیں اور کراچی کی جو پولٹیکس ہے اس کے ڈائنمکس بہت ہی مختلف ہیں ملک کی جو پولٹیکس ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورس سفائے ہیں بہت ساری کمیونٹیز ہیں پورے ملک سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے الیگیشن بھی لگایا اس چیز کو لے کے کہ جو کراچی میں ایمکیوم کو دوبارہ یونائٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اب اگر ہم دیکھا جائے ایمکیوم دوبارہ سے یونائٹیٹ تو ہو گئی ہے چونکہ جو پاکسر زمین پارٹی ہے پچھلے پانچ چھ سال سے وہ پارٹی بنی ہے جب سے وہ کسی بھی الیکشن پہ ایک بھی سیٹ جیتنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی نہ پروینشل اسمبلی نہ قومی اسمبلی لوکل پارٹیز میں بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی سیٹ جیت سکیں گے کیونکہ ان کے جو گراس روٹ ہے ان کی جو پارٹی کی بنیادی سٹرکچر ہے وہ موجود ہی نہیں تھا وہی چند لوگ تھے مکم کے پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے چھوڑ کے انہوں نے پاکسر زمین پارٹی بنائی دی although فاروق ستار تو وہ نراز ہو کے وہ گھر بیٹھ گئے تھے انہوں نے کوئی اپنی پارٹی نہیں بنائی انہوں نے بس ایک گروپ بنائی تھا پاکستان متحدہ قومی مومنٹ بچاؤ کچھ اس طرح سے کر کے انہوں نے کوئی ایک مومنٹ بنائی دی تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کوئی سگنیفیکنس ہوگی اسی اس کے ایمکیوم کے دوبارہ سے یونائٹیڈ ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمکیوم الطاف حسین کے ٹائم پہ تھی وہ بہت زیادہ پاور فول بہت زیادہ سٹرانگ ایمکیوم تھی اس کی جو مین پاور نہ سے سٹریٹ پاور تھی بلکہ ان کا ایک پورا ارگنائزیشنل سٹرکچر تھا ایمکیوم کا جو جس میں ایک ٹیررزم کا بھی ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو چیزوں کو کراچی میں منپلیٹ کرتے تھے اور اپنی پولٹکس اسی بیس پہ ہی ان کی ساری بیس کرتی تھی تو چونکہ جو کراچی آپریشن ہوا تھا اس کے بعد ایمکیوم کا جو ٹیرر ونگ ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا اس کو خاتم کر دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ان کا جو پولٹیکل ونگ تھا وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہا اتنا اس کا ایمپیکٹ نہیں رہا اسی لئے جو گیپ بنا تھا وہ پی ٹی آئی نے اس کو کور کیا اب کراچی میں چونکہ الیکشن بھی ہیں بلدیاتی الیکشن سے اور حافظ نیم رحمان جو کہ بہت اگریسیف کمپیننگ کر رہے ہیں نہ صرف سٹریٹ پہ بلکہ سوشل میڈیا پہ انفلینس مارکٹنگ میں بھی وہ بہت زیادہ کمپیننگ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ امید بھی ہے چانسز ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن اگر نہ بھی جیت سکے تو بہت ہی اچھا امپیکٹ وہ دے سکتے ہیں وہ کافی زیادہ سیٹیں نکال سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں اور اگر وہ مجورٹی لے لیتے ہیں تو وہ کراچی کے اگلے میئر بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لئے ایمکیوم نے آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی رٹ کی کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کو ہولڈ کیا جائے ان کو روکا جائے اور چونکہ وہ مسترد کر دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے تو ایمکیوم نے آج اعلان بھی کیا ہے کہ وہ یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے بلدیاتی اور وہ پروٹیسٹ کریں گے شاریف حیصل پہ کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ایمکیوم کہیں بھی اس الیکشن میں نظر نہیں آتی کہ ایمکیوم کے کوئی چانسز ہیں یا تو جماعت اسلامی بہت اچھا گرے گی یا دوسرے نمہ میں پی ٹی آئی کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک جو میڈل کلاس ہے جو ینگ جنریشن ہے جو یوت ہے وہ بہت زیادہ ان کا ان کا سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کے لیے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں اس بلدیاتی الیکشن میں تو اتنا خاص ایمپیکٹ لگتا نہیں ہے کہ جو ایمکیوم کے دوبارہ یونائیٹ ہونے سے کوئی ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ ایمکیوم کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا اپنی جو کھوئی ہوئی ان کی جگہ ہے ان کی جو اسپیس ہے اس کو دوبارہ ریگی ہیں